بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات کریں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے پائیں اس جماعت کے یہودیوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ اگر جناب علی ان کے سوالات کے جواب دینے پر فقط تیار ہی ہو جائیں اور جواب نہ بھی دیں تو بھی وہ جیت جائیں گے کیونکہ وہ مولا علی پر شرط لگانے والے تھے کہ ان کے سوالوں کا جواب قرآن کی بجائے تورا سے دیا جائے اور اگر باب علم اس بات پر راضی ہو گئے تو انہیں قرآن سے ہٹنا ہوگا یہودیوں کی یہ جماعت نے دانشور راسل جلود کی قیادت میں امام علی کے پاس آئے اور بولے اے علی ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچہ سنا ہے حضرت علی مسکرا کر بولے تو کیا اس بات کی تذدیق کرنے آئے ہو راسل جلود بولا ہم آپ سے چند سوالات کریں گے آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورا سے دینا ہوگا اور اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے مولا علی نے یہودیوں کا چیلنج قبول کر لیا اور بولے اگر میں تمہارے سوالات جو کہ میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کہ کیا ہیں ان کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لوگے یہودی اس بات پر امادہ ہوگے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورا سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بیجے گئے نبی ہیں دونوں فریقوں میں معاملات تیہ ہو گئے اور سب لوگوں کو بلا لیا گیا تو یہودیوں کی طرف سے راسل جلود چہرے پر فاتحنا مسکراہل لے کر فتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا اے علی اس ایسی چیز کا نام بتائیں جو خدا کے لیے نہیں ہیں یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے اور اس بات کا جواب باب علم کے لیے دینا ناممکن ہوگا مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز بھی ہے جو خدا کے لیے نہ ہو تب مولا علی نے بغیر کسی توقف کے فرمایا تم جاننا چاہتے ہو وہ کونسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا جواب شرک ہے اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے تمام اجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساکتا واہ واہ کیا اٹھا تو راسل جلود نے دوسرا سوال کیا اور بولا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں اللہ مجود نہیں ہے مولا علی بولے اللہ ہر جگہ مجود ہے اس پر راسل جلود بولا اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں علی المرتضی نے فرمایا کیا تمہارے کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پرشتہ آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ساتویں آسمان سے آیا ہے پھر ایک پرشتہ آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو وہ بولا کہ وہ زمین کی ساتویں گہرائی سے آیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا تمہارے قریب وہاں کون تھا تو وہ بولے ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا پس معلوم ہوا تو بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے یہ جواب سن کر یہودی شجد رہ گئے تب مولا علی نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہر چیز میرے رب کے قریب ہے تیسرا سوال یہودیوں نے پوچھا یا علی یہ بتائیں وہ کونسی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے مولا علی بولے ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے تیسرا جواب کیک ہونے پر راسل جلود تھوڑا پریشان ہوا اور اپنی حکمتیں عملی بدل کر علمی سوال کرنے کی بجائے مولا علی سے تاریخی سوال کیا اور بولا اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا مولا علی بولے اس چشمے کو چھوڑو پہلے میں یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے راسل جلود کے مو سے بے ساکتا ہاں نکلا تو مولا علی بولے آج اپنی اصلاح کر لو کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جسے حضرت خضر نے پانی پیا تھا اور اس سے آب حیات جاری ہوا یہودیوں نے اس جواب کے بعد ایک اور تاریخی سوال کیا اور بولے یہ بتائیں وہ کونسا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتارا گیا اس سوال پر مولا علی بولے تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نزب ہے لیکن تم یہ بات بول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور حجرِ اسود اس وقت نزب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا اور وہی پہلا پتھر ہے یہودی آپ کے جوابات سن کر ہممن نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے تب ان کے رہنماء نے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولے یہ بتائیں وہ کونسی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہیں مولا علی بغیر کسی توقف کے بولے تم اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہیں اور پھر مسلسل زیادہ راسل جلو نے اس پر ایک اور سوال پوچھا بولا زندہ رہنے کی پہچانس سانس لینا ہے کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں حضرت علی نے فرمایا جانتے ہو کتاب میں لکھا ہے کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے حالانکہ صبح کے پاس ناروح ہے اور ناجان یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا اچھا یہ بتائیں زمین کا وہ کونسا حصہ ہے یہاں سورج کی کرنے ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑی مولا علی نے فورا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے جب دریاء کو اپنے اساس سے دو ٹکڑے کیا تو اس زمین پر سورج کی کرنے پہلی دفعہ پڑی اور جب آپ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا تو پھر اس جگہ سورج کی کرنے دوبارہ کبھی نہیں پڑی اگرہ سوال یہودیوں نے کیا یا علی یہ بتائیں وہ کونسی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کونسی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں مولا علی بولے آسمان اور زمین کی طرف دیکھو وہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے وہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور موت اور زندگی کو ڈونڈو تو تم دونوں کو غائب پاؤگے اور تمہارے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں ہے یہودی رہنما حیرز زیادہ تھا مگر اپنے اس سوال پر اسے یقین تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں ملے گا لہذا بولا یہ بتائیں یا علی وہ کونسی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے مولا علی بولے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ سے سوال بھی کیا اور پوچھا موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے پھر یہودیوں نے اگرہ سوال کیا بیت اللہ کا تواف تو زی حیات کرتے ہیں لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا تواف کیا مولا علی بولے کشتی نو ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گد ساتھ چکر تواف کیا راسل جلو نے باب علم مولا علی سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بلکل ٹھیک ٹھیک بلا توقف دیئے تو مجمع میں بیٹھا ہوا ایک یہودی بولا حضرت لوگ تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں اس پر مولا علی بولے تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں تو وہ خوراں بولا پانچ اس پر مولا بولے مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ بابِ علم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راسل جلو سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گیا اگر آپ ہماری ویڈیو چلیئے ہیں اس کو لائک اور سکتائم کریں مجھے پانچ انگلیاں